اس میں کوئی سک نہیں ہے کہ بھارت کا اتحاس اتنت گورو سالی رہا ہے مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اتحاس کی کتابوں کے پرنوں کسی کے نام پر سمیہ کی دھول آگرتی ہے اسی دھول کو ہٹا کر ہم آپ کے سامنے اتحاس کے ایک مہان یدھا کے چریتر کے بارے میں پیس کرنے جا رہے ہیں جس کی کہانی کو بیان کرتے وقت اتحاس کی آنکھوں میں بھی نمکین پانی ہے اس مہان یدھا کا نام تھا تہانہ جی راو مالوسرے جن کے تلوار کی کھنک آج بھی مراتہ اتحاس کی ہر دشاں میں گونستی ہے بھلئی مراتہ سمراجے کی مضبوط نیو میں چھترپتی سیواجی مہاراج سنہرے ستم میں لکھا ہو مگر ویر مراتہوں کی کہانیوں میں تہانہ جی راو مالوسرے کا نام بھی ایک سہاسی ویر کرتوی پارین اور وفادار یودھا کے طور پر درز ہے یہ وہی اتحاسک چریتر ہے جس کا کردار پھلمی پردے پر ابینیتہ اجے دیوگن نے نبھایا تھا جس کا پردرشن دو ہزار بیس میں کیا گیا تھا یہ تہانہ جی راو مالوسرے وہی یودھا ہیں جن کی مدد سے چھترپتی سیواجی مہاراج نے مگلوں سے لوہا لیتے ہوئے سنگھ گڑ کھیلے پر جیت حاصل کی تہانہ جی راو ایک ایسے کولی سردار تھے جو چھترپتی سیواجی مہاراج کے بچپن کے دوست تھے دوستی پر وہ جان چھڑکتے تھے اگر آپ اتحاس کی کتابوں کے پننے پلٹیں گے تو آپ دیکھو گے تہانہ جی راو مالوسرے چھترپتی سیواجی مہاراج کی ہر لڑائی میں ان کی پرچھائیں بن کر موجود رہے ہیں آپ کو بتا دیں یہ وہیں تہانہ جی راو مالوسرے ہیں جنہیں اورنگ جیب نے چھل سے چھترپتی سیواجی مہاراج کے ساتھ قید کر لیا تھا تب چھترپتی سیواجی مہاراج کے ساتھ مل کر ایک یوجنا بنائی جس کے چلتے دونوں مٹھائی کے بڑے سے ٹوکرے کے اندر چھپ کر بھاگ نکلے تھے تہانہ جی راو مالوسرے نے چھترپتی سیواجی مہاراج کے ساتھ مل کر مراتھا سمراججے اور ہندو سمراججے کی ستھاپنا کے لیے کئی پرکار کے پریاسوں کو جاری رکھا تھا اس مہان یودھا نے سولوی ستھاپدی میں مہاراشتر کے ستارہ جیلے کے گھوڑیلی گاؤں میں کولی پریوار میں جن ملیا پتا کا نام سردار کالو جی اور ماں کا نام پارواتی دیوی تھا تہانہ جی راو کا بچپن تلواروں کے سائے میں بیتا تھا انہیں ٹکراتی تلواروں کی کھنک بہت پریہ لگتی تھی یعنی ان میں ویرتا کے گھن بچپن سے ہی تھے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی دوستی ویر چھترپتی سیواجی مہاراج کے ساتھ ہو گئی تھی آگے چل کر تہانہ جی نے اسی یودھ کوسل اور ویرتا بھرے آوے کو دیکھ کر مہاراج چھترپتی سیواجی مہاراج نے انہیں سینہ پتی کی پدوین دے کر سینہ کی کمان شونک دی تھی ساتھ ہی انہیں کلے کا کلے دار نیوکت کر دیا انہیں مکھے شیوہ دار بھی بنا ڈالا سنگ گڑ کو ڈھانا کا یودھ سولہ سو ستر میں ہوئے سنگ گڑ کو ڈھانا کا یودھ تہانہ جی راو مالو سرے کی ویرتا کا سب سے بڑا گواہ رہا ہے اس یودھ کی وجہ سے ادھیاس اپنی چھاتی چوڑی کر کے تہانہ جی راو مالو سرے کو یاد کرتا ہے یہ یودھ اس ناجک وقت میں ہوا جب سوبے دار مالو سرے کے بیٹے رائبہ کے ویواہ کی تیاری بڑے جوروں سوروں سے چل رہی تھے اسی ویواہ کا نیمنطرن دینے تہانہ جی راو چھترپتی سیواجی مہاراج کے پاس پہنچے تو انہیں ان کے خوبی آبیان کا پتا چلا کہ چھترپتی سیواجی مہاراج سنگ گڑ کلے یعنی کوڈھانا پر چڑھائی کرنے جا رہے ہیں یہ سنتے ہی اس مہان یودھا نے اپنے پریوار کی نیجی خوشی کو تیاک کر اپنے ماما سیلار کے ساتھ یودھ کے لیے نکل گئے کیونکہ ایک یودھا کا ویواہ تو ویسے بھی رن بھومی ہی کہہ لاتی ہے یہ بات تو تہانہ جی راو مالو سرے بھی جانتے تھے کہ چھترپتی سیواجی مہاراج کسی بھی قیمت پر کوڈھانا کو اپنے قبضے میں لے کر مراتھا سامراجی میں سامل کرنا چاہتے ہیں حالانکہ چھترپتی سیواجی مہاراج نے اپنی اچھا جاہد کرتے ہوئے تہانہ جی راو مالو سرے سے کہا بھی تھا کہ اس قلے کو مغلوں کے سکنجے سے آزاد کروانا اب میرے مان سممان کی بات بن گئی ہے اگر اس قلے پر اپنی جیت کی پتا کا نہیں لہراتے تو ساری دنیا ہماری ہنسی اڑائے گی اور کہے گی اب ہندووں کا عدکار اپنے گھر پر بھی نہیں رہا یہ بات سنتے ہی تہانہ جی مالو سرے کی باجو پڑک اٹھی اور انہوں نے اسی وقت قسم کھائی جائے ماں بھوانی چاہے اپنے پرانوں کی آہوٹی ہی کیوں دینی پڑے پر کھوڑھانا کے قلے کو آزاد کروا کر ہی دم لوں گا تب اس سچے ویر نے اپنے بیٹے کے ویواہ کو سپشٹ کر دیا کہ وہ اس ویواہ کی سندر بیلا میں سامل نہ ہو کر ید کے گوبار کو اپنے ماتے کا تلک بنائیں گے تب تہانہ جی کی آنکھوں میں نمی نہیں تھی بلکہ ان کے للاٹ پر ویرتا کا تیز تھا یہاں یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ کوڑھانا کا قلہ اتینت دوسوار راستوں پر بنا ہوا تھا اس قلے پر پہنچنے والا ہر راستہ جوکھیم سے برا ہوا تھا لیکن اسے جیتنا چھتر پتی سیواجی مہاراج کے لیے بہت ضروری ہو چلا تھا جبکہ یہ قلہ پانچ ہزار مغلوں سے گیرا ہوا تھا مغلوں کے سینکوں کی کمان مغلوں کے وفادار ادھے بھان راٹھوڑ کے ہاتھوں میں تھی جو ایک راز پوت یودھا تھا اس قلے کا صرف ایک ہی حصہ جس کی سرگسہ میں سیندھ لگائی جا سکتے تھے یعنی کہ قلے کا وہ پسچیمی حصہ جو انچی انچی چٹانوں سے گیرا تھا جن پر چڑھنا آسان نہیں تھا یہ بہت ہی جوکھم بھرا ہوا کام تھا پر جنگ جن کا کھیل ہو وہ یوں کھفا نہیں ہوتے تب تاہنہ جی راو مالو سرے نے نرنے لیا کہ وہ گوہ پڑ کی مضبوط پکڑ کے سہارے سے ہوتے ہوئے قلے تک پہنچیں گے اور قلے میں پرویس کر جائیں گے آپ کو بتا دیں گوہ پڑ لکڑی اور رسی سے بنی ہوتی ہے یہ لکڑی ویسال کائے چھپکلی گوہ کی طرح ہوتی ہے اس کی مدد سے بہت سارے سینک ایک بار میں ہی اونچی اونچی دیواروں اور چٹانوں پر چڑ جاتے تھے لکڑی اور رسی سے بنی اس گوہ کا نام تاہنہ جی مالو سرے نے یسوانتی رکھا تھا کوڑھانا کے بھاگیا کو پلٹ دینے والی وہ رات جیسے ایک ویسپوٹک رات تھی رن نیتی کے مطابق تاہنہ جی مالو سرے لگ بھگ 342 سینکوں کو لے کر گوہ پڑ یسوانتی کی ساہتہ سے کلے کی چڑھائی شروع کر دی مگر اس رن نیتی میں دھیان رکھا گیا کہ کنکڑ کے گرنے کی بھی آواز نہ ہو اور دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے اپنے سانسوں کی آواز پر کابو پاتے ہوئے سب ہی سینک کلے پر پہنچ گئے تب تک مغلوں کو جراسی بھی خبر نہیں تھی تب ہی اچانک مغلوں کا وفادار ادھے بھان رازپوٹ ان کے سامنے پانچ ہزار سینکوں کو لے کر آ کھڑا ہوا اور پھر شروع ہوا بھینکر آوازیں تلواروں کی کھنکھن کھچ 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 سینوں میں گڑاتے بھالوں کی آواز آج بھی دھیاز کے پراشین کھنڈروں میں گنجا کرتی ہے اس یدھ میں تاہنہ جی مالوسرے کی تلوار نے چاروں طرف گجب کا کہر ڈا دیا کہ ادھے بھان نے چل سے تاہنہ جی راو مالوسرے پر وار کیا اور رن بھومی کا یہ سیر چھتر پتی سیوہ جی مہاراج کا مطر مراتھا سمراجے کا گورو تاہنہ جی راو مالوسرے ویر گتی کو پرابت ہوئے یہ دیکھ تاہنہ جی کے ماما سیلار کا کھون کھون اٹھا اور انہوں نے اسی وقت اپنے بھان جے کے کھون کا بدلہ لیا اور مغلو کا وفادار ادھے بھان ماما سیلار کے ہاتھوں مارا گیا آخر کار یہ قلعہ فتح کر لیا گیا قلعے پر مراتھا سمراجے کی پتا کا لہرہ دی گئی اس قلعے کو آسمان سے مسکراتے ہوئے تاہنہ جی مالوسرے دیکھ رہے تھے یدھ جیتنے کے بعد جب چھترپتی سیواجی مہاراج جب گوڈانہ کے سیہانسن پر بیٹھے تب تاہنہ جی مالوسرے کو یاد کر کے ان کے کلیجے سے ایک درد بھری آر نکل گئے ویجے کی مسکان ہونے کے باوجود اب کے کہہ راتے ہوئے دل سے تب یہ سبد نکلے تھے گڑ آنا پن سنگ گیلا یعنی گڑ تو آ گیا پر سیر چلا گیا جی ہاں چھترپتی سیواجی مہاراج کو یوں بچھڑنا بہت دکھ دائی ہوا لیکن ویر یودھاؤں کی آنکھوں میں نمی بنے رہنا ٹھیک بات نہیں ہوتی چھترپتی سیواجی مہاراج نے اپنے دکھ پر جلدی کابو پا لیا اور جیتے ہوئے کلے کا نام بدل کر تاہنہ جی مالوسرے کے نام پر سنگ گڑ رکھ دیا پونے کے واکڑے واری کا نام بدل کر نارویر تاہنہ جی رکھ دیا اس طرح سے چھترپتی سیواجی مہاراج نے تاہنہ جی مالوسرے کے پرتی دوستی کا حق ادا کیا اور ادھر ہوا میں پھڑ پڑا تھی مراتہ سمراجی کی پتا کا مانو دیر تک چھترپتی سیواجی مہاراج کے سبدوں کو دھورا رہی تھی گڑ آلا بڑن سنگ گیلا گڑ آلا پڑن سنگ گیلا تاہنہ جی مالوسرے کی ویرتا پر آپ بھی کچھ کہیں جے مراتہ جے چھترپتی سیواجی مہاراج جے تاہنہ جی مالوسرے